بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ علمین السلام و السلام و علامن کارن نبیم و آدم و بائین الماء والدین صلوہ صلوہ علمین صلوہ علمین صلوہ علمین صلوہ علمین علمین صلوہ علمین 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 ماشاءاللہ وقت بڑا مدودے میرے خیالے میں نوکری دا آغاز ایک خوبصورت قصیدے تو کرنے چاہے آباد رہو اچھا چلو ٹھیک لو جی لالے ورادن اج اٹھاوی سفر موضوع مولا امامی حسن علیہ السلام چلو کوئی مولا دا قصیدہ پڑھ دیو آو کونو قصیدہ سفر رضا جی میں تیری سات ربی اللہ والی آئی کھلیے مرزا بھٹیوں وچو کوئی ٹیم کٹی کے تھے حاضری روائی بھی سا قصیدہ سننا ہے دعویٰ پیاں کرے نا ہاں دعویٰ غلط میرا کوئی نہیں دعویٰ پیاں کرے نا ہاں دعویٰ غلط میرا کوئی نہیں دعاوہ پیا کرنا سریشات لب یار شادیں آج سے فہر سمی دیا کوئی میرے نا کیا باتیں تجھا بولو حیدری اللہ کو رنگ لابے پتہ نہیں میں بڑی مہربانی جناب کیڑا کسیدہ ہیں جنہیں میرے موں تے آئے ہو یا ہی تے تو لالا کیا بھی مولا حسن پڑ پھر میرا کسیدہ سننا ہے اگر تیرے دل وچ کچھ عرصہ لطف نہ رہوے کسیدہ اپنے اندھا کیڑا فیدہ ہے ایک دفعہ مولا امام حسن علیہ السلام شام آئے ہیں تُوزہ سارے انگل سنیئے شام مولا آئے ہیں مولا حسن شام آئے ہیں اوہ یار جدہ موچی جتی سی کیا ہے تاریف توحید کی تھی پھر تاریف نبوت کی تھی پھر مولا حسن ارادہ کیتا ہے جو میں اپنے بابے دی کوئی فضیلت دی گل کروں اگر ایک حرامدہ اٹھے آ اوہ اوہ سارے کے اگر ایک ویری رکھے نا بطول دا بچڑا کھڑوں میں کھڑوں مولا کے خیر ہیں اوہ سارے کے اصحصے سنے آئے ہیں جو تیرا بابا سورج والا لیندائی سچے فرمائے سچے کو جو تو ہی کر سکتا ہے فرمائے دین میں چاہوان تتینو عورت بنا سکتا ہے سارے با روحے دری مولا کیا بے میں چاہوان تتینو اوہ سا کیا مارکہ آئے نوی سونڈو چنگیاں بلیاں موہ تے مچھا چنگی بلی میری داڑی یہی بلکہ اکا لے چاہوانا لی بے میں چاہوان تنو عورت نال چولہ بھدیا ہوگا کہ وہ حرام دیا پہلو اپنے آپنو ویکھتا سہی جے ویکھے تو ریڈی دکھلی کھلی ریڈی اوہ جڑی پاک گائی دوپٹا این کر کے نکرن لگی مولا فرمایا سنیوائے میں بوجھ دے بکھا سکنا پھتا را رسول دا ہے میرے بچے سار سارا شیرے بطون دا سارے بولو حیر دری آب آدھ رہو قبلہ آگئین قبلہ آگئین شام تو آٹی شام دی گل کھلک رہنا ساہی اور یہ آگئین قبلہ تکویس ہے جنہ ساری زندگی بی بی گلگدار چھوڑی شام بیچ اوہ میان خدا دے بنیوں ایسے لوگوں نے ویک کے ٹھرے کرو قرآن بھی قسم انہیں اے کوئی سو اے چھو پنچ پرسنٹ ہیں جنہ جنہ مطلبے آکے میں مرتے اتنیا جرت کر کے ورنہ کوڑے موالے تا لائے گئے ہیں ساری فرمایا ہون ویندی تا پہیں آگے تا آیا ساری فرمایا ویندی پہیں تے سنی وان میرے بچ اصار سارا شیرے بطول دا جہاں مرد میں دو عورت ہے جہاں مرد میں دو عورت ہے اتھے عورتہ دی جا کوئی ہے ہونگا لگ لیے سارے بولو آئی تو نکل پائی آئی تو نکل پائی پوئے تے آ گئی سوچین لگ گئی انتا ہوئے کھلے جلے سا آئے مرد ہور کئی نے گھر بنیا ہے اندر وڑی اگو اگلی بیٹھ لیا ہے اس آندھی ہو انہوں نٹھا اسا کیا ہے تا کئی نمی محلے دی تا نہیں چلو جلے نیڑے آئی اس غور نال نٹھا اسا کیے بہن کوڑی جلہ سیدہ نو بھوکے اوہ پھٹ بھائی نیڑے آ گئی اٹھی کھڑی ملی شلی کہا لئی خیر چپ کتھوں آئی چپ کہنو ملنائی مرنی سائیں گنگی ہیں نہیں بولی اے نہیں بولی تے پچھو ایک چشم دید گوا آ بڑے آ اوہ بھوکے کوندی آیا کوندی سائیں گا انہوں tougher اسا کیا دی نال سیر نہ خمائے اے آورت نہیں ے اوہائی اسا کیا نکار اسا کیاmel ڈی قسم میں اوہائی اسا کیاھ رابدzugeمی اسا کیاہ مرنی سائیں تینگی ہوگی اسا کیاے دربارچ مولا حسن آئیں بیویاں کے پر تھی کہ بھائیاں تیری مہربانی ہون میں حق تھے میں نے سمجھا گی او تھے کھلی آئی آئی تھے آئی ایک کا تھا آئی تھے پایا دوئے ادر رگر کیا دیئے دشمن میرے امام نہ کہہ رہے خدا دنر جا پھنے باس دے کوئی شاہر ملاش کرے نربانی نربانی سیدہ دے کیوں ہونہ دے تیری قید رہاں سال لگر گئے علیمی آدھیاں کو کہنے بھیدے واہ کتھیں جوانی نصیب ہوئی اس زندان نے جہدی چھت کوئی دیں اچھا اچھا جیڑے بندے نہیں ہائے کر دے دسو جیڑے بھیلے ڈی او بھردہ ہو سی اس دیوار دی چھانتا لے جیڑا ڈھلدہ ہو سی اس دیوار تو جیڑے بھیلے ڈی ڈو پاراں تے آندہ ہو سی نکے نکے بال سایا منگے نا رو کیا 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 کھو سڈا جیڑا اچھا بڑا پانچ اور چھے سفر درمیانی رات آئی جدہ زہرہ دیاں دیاں دی کہت چھو اے نہیں جو حضور آکیا کہ نہیں شام دے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں قبلہ موجود ہیں لوگاں آکے در سے آؤ ظالم دو تے شراب پی کے بے ہوش رانے پتہ ہے ہی یہ پتہ ہی پوری شام تیرے تے لانت بھی کر دی انہاں کیا ساڑھے گھر ہیں چھوڑے بھا نہیں بلدی اصلا اپنی آورتانو ماریے کٹیے پہ کھانا کیوں نہیں پکا تو دیواراں ٹکرہ مار کے آدین تو ساتھ آ دیاوے باغی مارے اے ظالم دے بچے ہوں ساتھ ہوں ہوتا لگے تُسھا رسول نہیں دھی نہ دھارو جانے آباد رہو آباد رہو آباد رہو کیا میں کیا آکھ ہوں بھائیس بھائیس سیرے چمار تھے سیر جیڑے جتنا کسیں درد ہونے نو جتنا کسیں ہوں اتنا وہ بندہ ماتم ہی کر لیندہ ہے تو ہائے بھی کر لیندہ ہے وہ تیرے تھے میری ڈیوٹی ہے صرف پڑھنا میں تین دو وینڈ سنا دے نو قسم خدا دیئے ہی چونکہ آج اٹھاوی سفر ہے ہک دے آنا یا دو ویسن یا ہک دے آنا اسی باقی اس مہینے دا بچ گیا ہے چلو اس مہینے دے آخری دن چھ میں رہائی دیکھ جملہ پڑھ رہا ہوں اے ادھی راتی بے غیرہ تڑپے ہے نیندر تنائس آنگی اٹھو اٹھ ہی کہے جیویں باولہ کتہ بھج پوندہ ہی دے بھجدہ ہی دے بھجدہ گھروں نکل کے درباریں چاہ گیا ہے بوہ کھڑکای اس اندروں سپاہی پوچھا ہے یزید تو بغیر اطلاع دے کلہ اوزا کہ تمہیں چھوڑ وان کہ دی ساڑا زالے موتھے آئے جتے زانوانتے مطارا کے ماں دیلتی چادر نورت بیٹھ روئے این حرامیاں کے زنجیر ہدائے سیادے زخم رکھ پہے سمبھلی یا سیادہ دے میرا نانا بھی آن دا میں نو کہتی کر کے سٹے آن میرے ڈکھے اور زخم رکھائے دی اے بے غیر اطا دے تیری وجہ تو میری نندر خراب ہوئی ہے دن دربا اور یدید بلائے سیادہ دے تُو چال میں تھوڑی دیر بہدار سا اے آدھے نہیں نہیں میں نال دے ویسا سیادہ دے دنوں نہیں پتا میری مجبوری ہے وہاں کے کیڑی مجبوری ہے سیادہ دے جا میں سکتی جگہ منائے آئے سمجھ گئے ہو سجادہ سمجھ گئی چکہ تھی کہ فرمیدر اکی کول پینشی سے جھڑے اٹھی دائے آدھے بابا کرنا تیج کوئی ہور کے دلی ہے جنہی اتھینہ ہاتھی پینشیوں سیادہ دے نروہ دی دیا پینشیوں نہ دیا بھی اندلہ دا کوئی وار ہے سو آباد رہو آباد رہو آباد بہتنا چاندہ ہے ماشاءاللہ ہر بنا روپی رہے سینڈ راضی ہوئی پوری شام جوانی نصیب ہوئی ستی ہوئی ہے صرف دو پیو پترن قیدی دربار دے ہوئے تھے آئیں سپاہی دسے یدید قیدی آگئے ہیں اے لنٹی اٹھی کھڑے ہیں آدھے اندر بولاؤ بیمار اندر آئے مشہور زمانہ وینٹ پر کرنا ایک کتہ اشارہ کر کے آدھے آؤ پرسی حاضر ہے سیال مولا لیاو میں نو زہر آؤ دیگر سندھ پرسی دا نام ہے اتنا رجل میں دربار دا فرش رنگی دو ہے یدید حیران ہوگی ہے میں تیرو پرسی دیتی ہے تو روڑ پہ گئی ہے کڑیا لے ہتھا دا ماتم گھر کے آدھے کوچھ شرم چکار ایس نجس جگاتے میں گھنگر سینے میں گیا آدھے تھے کئی گھنٹے پاہ بند تھی گئے میری اپ پھوپیاں سوڑ سے ماتم گھر کے سینے آدھے ہاتھ بان کے میں دی اوہ بھینا دی آئی میں سجاد اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھلا ہوئی بھلا ہوئی بختم کرتا تیری مرضی سجاد تیری مرضی میں تنہوں رہا کر چھوڑے جکی ہوئی کمات رت روند ہوئے ہا پھوپی کو علاو بیٹا ہے اماں اماں مبارکوں بھی سرچا ہے بی بی بیٹا خیرتا ہے اماں کہتا چھوٹ گئی ہے انجھے کہتا چھوٹا دا نام ہے میں پورا انتے ہاتھ رکھی کھڑا اور تھے بیٹھی آئی بھاڑ کے سجاد دے گھر چھوٹائی بھائی ہے موچوں کے پیاد یہ کار دا چھوٹ دیئے اوہ جیند عظیم تاٹا حمیدی مر گئی اوہ اے میر غریب آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں با ختم ہوگی نوکری اچھا بی بی آ دیئے پھر اصفاتے ہو گئے وہ ہر گیا ہاں ماں بی بی آ دیئے جیڑے فاتے ہوں میں اوہ اپنے مطالبے لکھئے ہاں ساریاں بی بیاں کو جی میں جی میں کہندہ کوئی سامان ہے جیڑا جیڑا کچھ کہیں لکھا ہوں میں اوہ آپ لکھ سارے مطالبے لکھی گئے آخرتے میرے مولا سجیہ کھبے ڈٹھا ہے گھر کہیں روننا بیسے زندان دی چونڈے جس گھر دی ماں بیٹھی ہے با کردہ بابا تلیاں دیکھا بے ماں گول من بیتھے ماں اے ہار بی بی اپنا اپنا سامان لکھایا تاہ کچھ نہیں لکھایا بی بیاں دیاں بچناوں لکھاویں دنہ وچناوں میں میں اوڈڑ گئی سچا دادہ اممہ کچھ دا لکھاو بی بیاں دیاں جے ضرور لکھتا ہے تاہ میری در پھولے چاہ آج دے باد میری دھیدی کبار دش مارلا میری ڈر ڈر کے مار گئی ہے آباد رہو آباد رہو آباد سارے مطالبے اے میں سب کچھ اے میں واپس کر دے ساں مگر جلا حسین دا سر رہے نا سر او میں سنے بھین بھرا دا بڑا پیار بھین سڈے بھرا لگا جاوے اے نہیں نہیں جو میں بہر رکھ ساں میں حسین دا سر صندوق اچھ رکھ ساں اٹھے تالہ دیساں چابی ہاتھ اچھ رکھ ساں مڑ بھین سڈے بھرا لگا جاوے بی بیاں دیئے ون ہوں حرامینو آپ تو سر دی گل کر دیں میں زینب آخان تھا تیری شام مدینے لگیا سر صندوق اچھ رکھی گیا اما سڈو بی بی سڈ مارے کل سون میرے سر دے وال کھو رکیہ و میرے سارے جمیٹی با بی بی نکسہ میں شام حلر بھائے گئی ہے میری سین تلیہ دیں کے انہی حق بتا کے میری سین حق علماری حسین رلے آیا سے کلی و لی صندوق اچھکڑکار مچ ہے تالہ تُڑھ گی ہے دروازہ کھوڑ گی ہے غریب نصر بہر آئے باکرہ دے ڈاڈا کھا دیا دا سلام شمپیر نصر دے بے والا یہ چھوڑی یو مارے جگہ دا یہ کیوے پہنیب دیئے آدھا ڈاڈا سانیدہ نب گئی ہے تری سگی نا دے والدے آرمار جیڑی مٹیاں دے رول رول کے وار گئی ہے آباد رہو آباد رہو بس ہو گئی مکمل نہ اتری بسم اللہ اللہ بچیاں نننگلاوی ساریاں بی بیاں جھولی چاہیے ہر بی بی دا خیال میری جھولی آسی میری جھولی مگر شبیر دا سرحبا اچھرو گئی ہے بی بیاں سوچے بندنا تا بھیڑ دا چاند ہے بھونا سا جھولی چھوڑنے لیے ساریاں بی بیاں جھولی چھولی حکم سا پرائی شام گڑائی کھڑی ہے مگر پھر بھی حسین نہیں لہدہ بی بی ساڈ مارے اکبار دا بابا کیوں نہیں لہدہ شبیر سجے بی دے خبے بی دے حسین آدھے میں ضرورہ واپن پہ لیتا سوکن گئی ہے میری علفات رجدے آکھی کے دن نکھائی اور میں دیکھ ریا بھرچی فرقی ہے مجل بی 댓ری کو مجل same حنی سوکن 배 پرائینت موسیقی موسیقی موسیقی